سونہ چاندی جمع کر کے کنز کس کو کہتے ہیں مالو وہ پیسہ روپیہ پیسہ زمین زیادہ دولت جس کو صحیح جگہ خرچ نہ کیا جائے جس کی زکاة ادا نہیں کی جائے وہ ہو جاتا ہے کنز خزانہ اور جو ایسا خزانہ جمع کرتے ہیں کیا ہوں گا مالو آپ کو روز قیمت یہ خزانے کو اللہ تعالیٰ ایک ساپ کی شکل دیں گا جو ہے گنجہ ہوں گا جس کے سر پر بان نہیں ہوں گے ساپ کو ہلکل کے روحیں ہوتے سر پر لیکن جب وہ زہریلہ ہو جاتا ہے تو روحیں بھی جھڑ جاتے اس کے زیادہ دولتے ہیں تو گنجہ ہوں گا اور وہ اس کے گلے میں لپڑ جائیں گا اور پورٹ پر ڈسنگ پکڑیں گا اور کہیں گا نا کنزک انا مالک میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا اور جب وہ ایک بار ڈسنگ حدیث میں آتا ہے ایک انسان اس کی تکلیف کو اس ساپ کے ڈسنے کی ستر یا چالیس سال تک محسوس کرتے ہیں وہ کنز ہیں کنز وہ پیسہ ہوتا ہے روپیہ پیسہ مال دولت جس کی زکاة نہ دی جائے اور جہاں خرچ کرنے ہوں وہاں خرچ نہ کیا جائے موسیقی